موسیقی اگر ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات اگر ان کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب یعنی کہ گورنر سندھ کے بیانات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو لگ تو یہ رہا ہے ان کے بیانات سے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ کنسر نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ کسی قسم کے ایسے انسپیکٹیبل اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں بارش کے بعد یا پھر ایسی صورت میں تو ایسی ڈی سی کو کہا گیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اس تمام تر دورانیاں میں چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں عملے کی اس کے علاوہ سینیٹری ورکرز کو جو ہے وہ الیٹ کر دیا گیا ہے جو حاظم بھگوار صاحب ہیں ان کے بھی آپ نے سنا ہوگا اور ان کی بھی کچھ اپنے ویجولز اور ان کی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے ہنگاوی حالات میں میٹنگز کی ہے کسی بھی قسم کے ایسے حالات سے نبر دازبہ ہونے کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی اگر ہوتی ہے اور اس کو ڈیکلیئر جس طرح کیا گیا ہے تو اس کا ہمڈوک گزشتہ سے پیوستہ کے لحاظ سے اگر یعنی کہ اس کے مصداق اگر ہم اس کو پیچھے کی جانے یعنی کہ دو آزار بائیس میں ہونے والی لا بتنا ہی بارشوں کا سلسلہ اگر دیکھتے ہیں کراچی کے کچھ علاقے ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں پر زندگی نہ صرف جامد ہو چکی تھی مفلوج ہو چکی تھی بلکہ وہاں پر ناقابل تلافی نقصانات بھی ہوئے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم خاردر ہم نے آپ کو دکھایا تو وہاں پر جو نشیب میں جو دکانے تھی وہ پوری پوری یہاں تک پانی تھا کپڑے کی دکانی تھی اس کے اندر مختلف قسم کی ایسی دکانے تھی جو ان اشیاء کی تھی جن کا پانی کے ساتھ ایسا تالمیل تھا جس طرح کہا جاتا ہے کہ پانی ان کے لیے ان کے کاروبار کے لیے ان چیزوں کے لیے زہر قاتل تھا اور وہ زہر قاتل ثابت بھی ہوا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا میں پھر آئی لیاقت آباد کی اس سائٹ پر جہاں پر یہ فرنیچر مارکیٹ ہے سب جانتے ہیں کہ لکڑی کے اوپر اگر پانی پڑ جا اور لکڑی اگر پانی میں ڈوب جائے تو آپ کا لاکھوں کروڑوں روپے کا آپ کا لکڑی کا سامان سمجھ لیں وہ بیکار وہ کچھرا بن جاتا ہے اور یہاں پر وہ کچھرا بنا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر لاسٹ یئر میں نے یہاں پر دو ہزار بائیس میں میں نے یہاں پر پروگرام کیا تھا اور پروگرام کرنے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ رین ایمیجنسی کے ڈکلیئر ہونے کے باوجود یہاں یہاں تک تو صرف گڑڑ کا پانی تھا اور یہاں پر جب بارش کا پانی آیا تو پھر یہاں پر نہ کاروبار ہو سکا اور نہ ہی کوئی چلنے پھرنے کے قابل رہ سکا آج بھی ہم آپ کو رین ایمیجنسی کے جو اس وقت ڈکلیئریشن کے بعد اس کے اعلان کے بعد جو جو اقدامات کیا جارے ہیں اور جس جس کا اعلان کیا جارہا ہے کیا وہ اعلانات وہ نقاط اب تک ہمیں نظر آ رہے ہیں پریکٹیکلی سڑک کے اوپر ان لوگوں کے درمیان میں جو لوگ سب سے زیادہ افیکٹ اس کے لاسٹ لیئر ہوئے تھے کیا وہاں پر خصوصی طور پر جو ہے وہ کوئی اقدامات کیے گئے ہیں تو شروعات کر رہی ہوں میں اسی جگہ سے جہاں سے میں نے پچھلے سال اپنے پروگرام کا آخری پروگرام جو اس سوالے سے ہم نے کیا تھا اس کا اختتام کیا تھا یہ ہے وہ جگہ لیاقت آباد کی جہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ابھی پروگرام میں ہم اور بھی آپ کو بہت ساری ایسی جگہیں دکھائیں گے یہ وہ جگہ ہے نہ یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ اس بارش کے نقصان کے بعد سڑک تک تو بن لی سکی ہے آگے میں نے دیکھا کہ پانی ویسے کب ایسی کھڑا ہوا ہے ابھی تو بارش پوئی بھی نہیں ہے اور جب یہ بارش یہاں پر ہوگی تو پھر کیا یہ لوگ جو ابھی سمبلے نہیں تھے جو نقصانات ان کو ہوئے تھے لکڑی کا جن کے فرنیچے یہاں پہ تھے جو نقصان پچھلے سال میں ہوا تھا وہ تو ابھی بھرپائی ان کی ہوئی نہیں ہے کیا اگلے نقصان کے لیے یہ تیار ہیں یا نہیں ہے یہاں پر فیلحال مجھے کوئی انتظامات تظر نہیں آئے ذرا معلوم کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر دھوگا تھا رہی ہو تو ذرا معلوم کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کی دکانیں یہاں پر ہیں جناب یہ لکڑی ساری دکانیں ہیں میری آنکھوں نے یہ دیکھا تھا پچھلے سال کہ رین جو ہیوی رین فال ہوا تھا اس میں باوجود اس کے کہ رین ایمرجنسی اس وقت ڈیکلیئر ہوئی تھی دو ہزار بائیس میں تو یہ دکانیں جو تھی وہ دکانیں تھی کہ جن نشیب میں ہونے کی وجہ سے یہ لیاقت آباد کی دکانوں کی بات بتانی ہو اسی طرح کھارہ در میں اولڈ سٹی ایریس کی میں نے دکانیں بھی آپ کو دکھائی تھی یہاں تک پانی آیا تھا یہ پورا فرنیچر کی جو پوری مارکیٹ جو تھی یہ بیٹھ کے میں نے یہاں پہ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کوئی ایک ڈیر لاکھ کا رقصان نہیں ہوا تھا یہاں پہ دس بارہ یہاں تک کے پندرہ لاکھ روپے تک کا ایک شخص کو نقصان ہو رہا تھا ایک دکان کو نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پانی کے آنے کی وجہ سے فرنیچر پھول گیا تھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر دو ہزار بائیس میں آپ کا جو نقصان ہوا لگ بھگ کتنا ہوا تھا اس وقت سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھئے آپ کے پاس ہے یہ لوہے کی الماریاں لوہے کا تھوڑا سا آپ کا وہ جو فرنیچر ہے جس کو روت کو فرنیچر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس لکڑی کا فرنیچر دونوں کے لیے بارش کا پانی یا بارش اگر یہاں پر اس کا پانی اگر یہاں کے اندر واپس آتا ہے تو ایک مرتبہ خدا رہا خستہ پھر آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے اس وقت آپ مجھے دکھائیے گا کہ اس کے بعد جو ہوا سو ہوا پچھلے سال اس کے بعد یہاں پر کوئی انتظامات کیے گئے ہیں اس رین امرجنسی کا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی آیا ہے جو سب سے زیادہ یہاں پر آپ کو کچھ کام نظر آ رہا ہے یہ بھی سمجھ لے ہیں کام تو کچھ بھی نہیں پہلے روزوں کو ان لوگوں نے خدائی کری تھی لائن ڈالنے کے لیے یہاں سے لے کے جھنڈا چوک تک یہ لائن کھو دی گئی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ کھو دے رہے تھے اور یہ ملا رہے تھے لیکن گھروں کے کنیکشن پھر بھی انہوں نے نہیں ملائے اب پائپ لائن تم نے ڈال دیا تو کنیکشن بھی ہاتھ کے ہاتھ ملاؤ وہ پانی سارا سیوریج کا باہر آرہ بار بار لکھل گئے اب انہوں نے کنیکشن ملانا شروع کرے ہیں اچھا یہ میں بہت سارے آپ کراچی کے اور بھی علاقے ذرا دیکھ لیجئے میرے پروگرام میں جتنا وقت ہے اتنا میں آپ کو دکھا دوں گی کراچی میں جا بجا یہی والا کے کنیکشن لے کر آپ نے خدائیاں شروع کی ہوئی پورا شہر اس وقت خداوائے اور جو خداوائے کسی پروجیکٹ کے لیے جو خدائی تھی جگہیں وہاں پر پروجیکٹ ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے بند بہت ساری جگہوں پر ترقیاتی کام ہو گیا ہے بیچ میں رک گیا ہے وہاں پر اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں سوچئے کہ جو ہیوی رین فال جس کی جس جو اسپیکٹڈ کیا جار اسپیکٹڈ ہے اور جس کو اسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ کراچی میں ہو گا اگر وہ ہو گیا تو آپ سوچئے کہ کراچی کی کیا حالت بنے گی آپ اتنے بڑے بڑے کھڑے کیسے باقیوں کو تو چلیں آپ لائنے وغیرہ تو ہو جائیں گی حالانکہ اس کے لیے بھی ٹائم بہت زیادہ نکل چکا ہے ابھی یہاں پہ میں آتے ہوئے یہاں پہ میں آ رہی تھی مجھے لگا تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے کام کیا ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ مالی نقصان جو تھا دو ہزار بائیس میں بارشوں کے بعد یہاں پہ ہوا تھا مجھے ٹکے کا کام نظر نہیں آ رہا آپ نے بتایا کہ جو خدا ہی کر کے گئے ہوئے تھے وہ پراپر نہیں کی تھی صرف سے اب دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کنیکشن لگائے جا رہے ہیں یعنی سر پہ کھڑی ہوئی ہے بارش تو ایسا ہے تو سر اگر خدا نہ خواستہ یہ تو نوک پلک تو ان کے جو ابھی تو ان کے لوپ کھول ابھی سے نظر آ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ان کی طرف سے نیگلیچنس دکھائی جاتی ہے اپنے پرکوشن کے لیے آپ نے اس دفعہ کوئی انتظام کی ہے میٹم ہم کیا انظام کریں گے ہم تو پھر ویسے ہی بیٹھے ہیں ابھی بھی کوئی انظام نہیں کر رہا ہم لوگوں نے جس وقت یہ میرا پرگرام نشر ہوگا تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بارشوں کا سسرہ اس کی پہلی کڑی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بارشوں کا سیزن اب دیکھیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسپیکٹڈ بارشیں ہوں گی آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ برسات کے مہینے میں ہی چونکہ بارشیں ہوں گی ایسے اب اسپیکٹیشنز مت رکھیے گا کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ویدر جو چینج ہوا ہے اس میں اب کراچی وہ جگہ بن گئی ہے جہاں پر آپ بارشوں کو اس کا انویٹیشن کا انتظار مت کریں کسی وقت بارشیں ہو سکتی ہیں اب دیکھیں یہ بھلا جو سیزن ہے ٹیکنیکلی یہ اس طرح کی بارشوں کا نہیں ہے لیکن اب بارشیں ہو رہی ہیں اس کی پریڈکشن ہو چکی ہے میک میں موسمیات کی طرف سے الیٹ جاری ہو چکا ہے جب الیٹ جاری ہو چکا ہے تو سب سے پہلے کم سے کم وہاں سے آپ کو کام شروع کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایریاز ہیں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایریاز کون کون سا ہو سکتا تھا یہاں سے مجھے مجھے مجبوری طور پر بتائے جالے یہ صرف ایک دکان کا میں تقریباً آپ کو بارہ لاکھ کا نقصان بتانی ہو پچھلے سال یہاں سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے تاجر کو جن کی دکانیں یہاں پر تھی یہاں پر فوم کی دکانیں ہیں یہاں پر لکڑی کی دکانیں ہیں لوہے کے سامان کی دکانیں ہیں لوہے کا سامان مطلب لوہے کے بیڈ سوفے اور وہ جو روٹ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کارپیٹ کی دکانیں ہیں یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں یہ سب کے سب وہ کاروبار ہیں جو اگر بارش کے پانی اندر آگیا ہے اس دفعہ یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے یہ یاد رکھئے گا اور آپ کی اس وقت نیگلیجنس کی حالت ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک وہ آپ نے کھڑا خود آوائے اور یہاں پہ وہ جو اس کو جو کریکشن وغیرہ دیے جارہے تھے پروپرلی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ٹیکنیکل چیزوں کو ٹیکنیکل پوائنٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بیج میں آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ این وقت کے اوپر آپ کو یاد آتا ہے کہ اچھے یہ کام تو کیا نہیں تھا دوبارہ سے کرو تو اس دوران میں بارش آپ کے نیگلیجنس کا انتظار نہیں کرے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ نے کام مکمل کیا یہ نہیں ہوگا وہ آ جائے گی وہ وہی تباہی پھیلائے گی جو پچھلے سال پھیلی تھی اسلام علیکم سر یہی وہ جگہ ہے لیاقت آباد کی جو پچھلے سال 2022 میں جب بارشیں ہوئی تھی تو میں یہاں پہ کھڑی تھی میں اندر تک آ نہیں پا رہی تھی یہ گھٹنا گھٹنا تک پانی تھا آپ کا فرنیچ اس میں جو آپ لوگوں نے ناقابلے برداشت مبالی نقصان اٹھایا تھا ان بارشوں کے بعد ابھی جو ڈیکلیئر کیا گیا ہے رین امرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے بڑے اقدامات کا دعوی کیا جا رہا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ سب سے تارا نقصان ہوا یہاں پہ آپ کو کوئی کام نظر آ رہا ہے کوئی رین امرجنسی کے حوالے سے اب دو ہزار بائیس کے بعد اب اس کے اس کے بعد جو ہے نا سورہ دیال زیادہ خراب ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں سے انہوں نے جو نا لائن ڈالے لائن ڈالی ہے سیوریج کی تو سیوریج کی لائن ڈالنے کے بعد انہوں نے کام کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیا ہے اب یہ پانی اگر اس کے اوپر پڑے گا تو یہ ساری ساری سیوریج لائن بیٹ جائے گی اور جب اب اس وقت تو چلیں پھر بھی کچھ روڈ بہتر حالت میں تھا جب پانی اتنا تھا اب آگر رین امرجنس ہی ہوگی تو پھر پانی کا کیا حال ہوگا آپ کو تندازہ لگا سکتی ہے سر لگ بھگ آپ کا کتنا نقصان ہوا تھا پیشنے سال دو ہزار بائیس کی بارشوں میں ہمیں بتا نہیں سکتا تمام یہ تمام فرنیشر جو تھا آدھا 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 ڈوب گیا تھا اس کے پانی کے اندر اس کو دوبارہ ریپیرنگ کرانا پڑا اس کو کلر کرانا پڑا اس کے لیے اچھا خاصا پیسہ جو تھا لگانا پڑا تھا اور یہ تمام میٹرس وزارہ کے دکانے یہ سباب تمام یہ ہمارا تو تو پھر بھی چلیں لوہے کا آئیرنگ کا فرنیشر کا کام ہے یہ میٹرس وزارہ کے دکانے یہ تو گدھے ان کے خراب ہو گئے تھے تو یہ تو اس کے تو بھی پلیس بھی نہیں ہوتی تو یہ ہے جناب یہ وہ جگہ ہے اگر ابھی تک آپ نے یہاں پر کام نہیں کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مین لیاقت آباد کا وہ پوائنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے فرنیچر گلی یہ فرنیچر یہاں پر آپ کو کارپیٹ ہو یہ یہ سب سے زیادہ ایک تو نشیب میں ہے نشیب سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہ ایشیا کی اور یہ مطلب ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پچھلے سال کروڑوں روپے کا صرف یہاں پر نقصان ہوتا ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیکن اگر میں ابھی کہ آپ کو حالات بتا دوں تو بجائے اس کے کہ مجھے لگا تھا کہ اس کے بعد تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اب یہاں پر جو میں آؤں گی تو کارپیٹٹ یہاں پر مجھے سڑک نظر آئے گی اور یہاں پر مجھے مین ہول ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں سے بارش کا پانی جو ہے وہ روانی کے ساتھ جو ہے اس میں نکلے گا کیونکہ پچھلے سال کا جو نقصان تھا وہ ناقابل برداشت تھا میں یہاں پر آئی ہوں وہی سڑک ہے وہی تمام تر یہاں پر جو ہے وہ کھڑے کھدے ہوئی ہیں بلکہ ان میں کچھ مزید اضافہ ہو گیا کہ سیوریچ کی لائن جو ڈالی گئی وہ بیچ میں جا کے چھوڑ دیا گیا اس کو کھوڑ کے چھوڑ دیا گیا اور خدا واقعام جب بارش ہوتی ہے تو جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے موت کی دوسری تصویر بن جاتے ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہاں پر ابھی بھی ان کے چہرے کے اوپر خوف ہے کہ اب اگر یہ رین ایمیجنسی کا اعلان جس طرح ہوا ہے ہیوی رین فال ہوتا ہے اور پھر وہی نقصان ہوتا ہے ابھی ہم کھڑے نہیں ہو پائے تھے کہ ہمیں دوبارہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں سے آپ کو ایمیجنسی رین ایمیجنسی کے انتظامات کرنے چاہیے تھے اور وہیں پہ ابھی تک ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں آپ لوگوں پورا کراچی اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام کے اوپر اور مختلف جگہوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دھیڑ کے رکھ دیا آپ نے پورا کراچی یہ سر پہ کھڑی ہوئی ہیں بارشیں اور یہ بارشیں صرف ایک سیزن کے لیے نہیں ہوں گی گائے بگاہے یہ بارشوں کی پیشنگوئی آتی رہے گی اور یہ بارشیں تباہی پھیلاتی رہیں گی اور تباہی کے لیے نیچے آپ نے پورا سازگار ماحول مزید کراچی کو تباہ کرنے کے لیے آپ نے فراہم کیا ہوا ہے جو جو جگہیں جہاں جہاں پر ترقیاتی کام رکے ہوئے تھے ہم تقریباً تین مہینے پہلے پروگرام کر چکے تھے کہ رین ایمرجنسی کے ڈیکریریشن کے بعد اس کا اعلان ہونے کے بعد یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس کوئی پھر دوسرا جواز دی بڑے گا تباہ ہو جائے گا پورا کراچی اب دیکھتے ہیں کہ رین ایمرجنسی کے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن ابھی میں لینے جاری ہوں چھوٹی سی ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے کراچی کے کسی دوسرے شہر علاقے سے میں آپ کو جوائن کروں گی اور وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کی رین ایمرجنسی کے اقدامات ان کی کلائی پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہاں تکر آپ نہیں پہنچے تو پہنچ جائے ورنہ کلائی آپ کی کھل جائے گی بریک کے بعد خوش آمدید میں گلبرگ آ چکی ہوں گلبرگ کے بعد میرا اگلے ڈیسٹینیشن جو ہوگا آپ کو دکھانے کے لیے اس پروگرام کے آقین میں وہ ہوگا وہ گلستان جوہر کا اناگریٹ ہونے والا وہ بریج جس کے حوالے سے ہم نے رمضان میں اس کے اناگریشن کے بعد ہم نے آپ کو پروگرام کر کے دکھایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پہلی اس کی جو کس وصول ہوگی کہ یہ صحیح بنیاد پہ تیار ہوا ہے اس میں کوئی لوپ پھول ہے وہ آپ کو بارش میں آپ کو پتا چلیں گے اور اس وقت بارش بلکل سر پہ کھڑی ہوئی ہے اگر میں گلبرگ کے اس پوائنٹ کی آپ کو بات بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کہ گلبرگ یہ وہ جگہ ہے جو یہ بھی ڈوبی ہوئی تھی پوری اور یہاں پر جو نقصانات ہوئے وہ تو الگ لیکن اس کے بعد یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اثر کاری ہو چکی ہوگی یا وہ اس میں مجھے مزید یہاں پر پائپے اور کچھ کھڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں سمین کے بیچ میں کام رکا ہے یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ یہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو جو کہ توں حالات ہونے کا اندیشہ ہے اب یہ گلبرگ ہے یاد رکھیے گا گلبرگ اس سے پہلے بھی جو دو ہزار بیس میں آنے والا جو چھٹا سپیل تھا بارش کا اس نے بھی یہاں پر بہت تباہی مچائی تھی اور اب یہاں پر اگر ہیوی رین فال ہوتی ہے تو یہاں پر مجھے وہ کام نظر نہیں آ رہا ہے یہ بات یاد رکھیے گا کل اگر یہاں پر بارش ہونے کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کام بیچ میں کچھ پائپے بڑی بڑی دلدہ کی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی کام سیوریش کی لائن یا کوئی پانی کی لائن چلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے اور یہاں پر جو اسطرکاری تھی سڑکی ہونی چاہیے تھی بارش سے پہلے وہ نہیں کی گئی ہے اور یہ وہ اگر آپ کو دیکھیں گے یہ دالے کے اوپر جو اوپر اس کے اپنے کچھ اس میں دیکھا ہوگا کہ اس کو اس کی گیس باہر نکالنے کے لیے یہاں پر جس طریقے سے ہٹائے جاتے ہیں بلوک وہ بلوک تو ہٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بلوک بیچ راستے میں اس طریقے سے کھڑے کیے گئے ہیں کہ بارش کا پانی اگر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ نیزر نہیں آتے ہیں تو یہاں پر موٹر سائیکلیں وہ الٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا یہ تمام تر لوپ ہولز یا گلبرٹ سے میں آپ کو دکھا چکی ہوں اب ہم چل رہے ہیں گلستان جوہر دیکھتے ہیں کہ وہ جو بریج بنا ہے اس کے اطراف میں جو کترہ کیاتی کام چل رہا تھا کھڑے بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے اور جو اس کا مین پوائنٹ تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ بارش کی دنوں میں یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جب ہم اترتے ہیں تو وہ جو ایک بم بیچ میں آ رہا ہے وہ انہوں نے قبر کیا یا نہیں کیا یہ ہم پرگرام کے آخری میں جائے نہیں گے اب ہم چاہ رہے ہیں گلستان جوہر میں آ گئی ہوں اب گلستان جوہر پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہی ہوں گے اب یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ بارش کی جو پیشن گوئی کے بعد رین ایمرجنسی کے اعلان سے ٹھیک پہلے کے مناظر ہیں اس کو آپ کہاں لے گے جائیں گے یہ سب خدا یہ بڑے بڑے یہاں پر کھڑے یہ ابھی ان کو پتہ تھا کہ بارش ہونے والی ہے اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے رین ایمرجنسی کی چیز کا نام رکھا ہوا ہے جو اصل میں چیزیں ہیں آپ نے ان کو سکپ کر دیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہاڑ آپ کہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر کہیں آپ شفٹ تو نہیں کر سکیں گے نہ یہ کھٹے بھر سکیں گے اب سوچیے ایک مرتبہ ہو کوئی یہاں پر ہیوی رین فال ہوتا ہے شدید قسم کی بارشیں ہو اور یہ ہو پیچھے ماحول کیا تباہی ہوگی خدا آپ سوچ لیجئے لوگ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں چاہتی ہوں آپ سے یہ پورا منظر آپ کے سامنے اس کے علاوہ ہر دو قدم کے فاصلے پر کسی نہ کسی ترقیاتی کام کے حوالے سے پورا کراچی ادھراوائے اور ایک ایک سڑک جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ رین امرجنسی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ادھر اگر بہت بھاری مقدار میں بارش ہو گئی کیا حال ہوگا کچھ بھی نہیں پہلے بھی ایسے ہوا تھا ابھی دیکھیں یہ بڑے بڑے کھڑے کھوڑے ہوئے ہیں وہاں بھی کھڑا کھوڑا ہوا ہے کوئی رستہ نہیں ہے ہم لوگ رکشے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے ریائشیں ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب انہوں نے پل تو بنا دیا ہے جنہوں نے نیچے جنہوں نے نیچے مارکٹ میں آنا ہے اب یہ پیچھے ایرم شاپنگ ہے یہ سامنے بسیرہ ہے یہاں پہ آنا ہے جن کا نیچے گھار ہے یہ بریچ تو بنا دیا ہے لیکن جو نیچے رہنے والے وہ کہاں جائیں گے بہت عذاب ہو جاتا ہے بہت پانی جمع ہو جاتا ہے اس جگہ پہ تو جہاں پہ آپ کھڑی ہونے ہیں یہاں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یہ جہاں گاڑی دیکھ رہی ہے یہاں اتنا اتنا تو اس کے برابر گیٹوں تک تو پانی ہوتا ہے یہاں بہت مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن کیا کریں آپ یہ لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے اسپتالوں میں شمار ہوتا ہے اور اگر آپ کراچی کے حالات کا نازہ لگائیں تو ایکسیڈنٹس بہت ہوں گے اور ہوتے آئے ہیں تو ایسے میں اگر بارش میں ایکسیڈنٹس خدا نہ خاصتہ ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی بارش کے پانی کے ساتھ جو یہ حالات یہاں پر ہوں گے آپ درود سے حد تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ بات یاد رکھئے گا ابھی یہ دیکھئے سامنے جو دوائگو ہے اس کے بلکل سامنے یعنی کہ بلکل جو کونٹیننٹل کی سائٹ پہ جانے والی آپسٹ اس کی سڑک ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تحدہ نگاہ آپ کو ایسی نظر آئے گی یہاں جانے کے لیے کوئی رستہ بھی نہیں دیکھیں وہ سروس روڈ یوز کر رہے ہیں اگر ہمیں یہاں پہ جانا ہوتا ہے سمامہ کی طرف تو ہم گلیوں میں سجاتے ہیں روڈ پہ کوئی رستہ نہیں ہے گاڑیوں کا کہیں سے گاڑی نہیں جا سکتی اگر ہمیں یوں جانا ہے اس طرف جانا ہے تو ہم یہاں گلیوں میں سے گھوم کے اس طرف نکلتے ہیں اس طرف جانے کے لیے انہوں نے کوئی روڈ نہیں چھوڑی یہ مین روڈ ہے یہ دیکھیں پورا کھڑا 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 ہوا ہے یہاں سے وہاں تک وہ کھڑا کھڑا ہوا ہے رابیہ سیٹی جانا ہے آپ نے حبیب یونیورسٹری جانا ہے یہ مختلف لیٹس بنے ہوں ہیں کنگز وغیرہ آپ یہاں پہ جانا چاہیں تو آپ کہیں سے یہ روڈ کا کوئی رستہ نہیں ہے اس وقت آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر ہو گئی صحیح والی بارشیں ہوئی جو پچھلے سال ہوئی تھی اگر اسی طریقے سے بارشیں ہو گئی جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے رکشے ڈوب جاتے ہیں گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں ہم تو کمرشل چلتے ہیں ہمیں تو زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے روڈ پہلے ان کو دیکھنا چاہیے انہوں نے پل تو بنا دیا اوپر سے جس میں سیدھا جانا ہے وہ تو چھلا گیا ایک مہنگائی اتنی ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہم گھما گھما کے کبھی وہاں گلی سے ادھر نکل کے ادھر نکل کے ان کو لے کے چھوڑنا تو ہوتا ہے سواری کو لیکن ہمیں وہ قرائے نہیں ملتا ہم لوگ خود مجبور ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہے ہمارے لئے اور عذاب بنا دیا ان لوگوں نے اور ان کو چاہیے پہلے یہ والا کام کروائیں باقی تو ہوتا رہے گا یہ مہن ہے اگر ابھی بارشیں ہو گئی کہاں جائے گی عوام کدھر سے جائے گی آپ کو جہار جانے کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے یہ مہن رستہ ہے یہیں سے جانا پڑتا ہے اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کر جائیں تو بلکل سمامہ کے سامنے وہاں پر بھی پورا کا پورا خدا جو وہا ہے کام کی سسرے میں وہ ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے بیچ میں رگیا ہے کام وہ بھی بارشوں میں آپ کو چڑھائے گا صحیح والا جو آپ کہتے ہیں نا انتہان عوام کا وہ اب شروع ہونے والا ہے اس صورت میں بارش کی پیشن گوئی اور شدید بارشوں کی پیشن گوئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رین ایمیجنسی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں ایمیجنسی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات ان کے مطابق اور کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں گورنرس سندھ انہوں نے بھی کہا ہے بڑے برزا برزا ہم نے انتظامات کر دی ہے چھٹیاں منصور کر دی ہیں سینیٹری ورکرز کی ایکس وائی زی سب کچھ یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں گلستان جوہر کا حال تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بارش آم پر ہو گئی سارے رین ایمیجنسی کے اقدامات آپ کو اسی کھڑے میں جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں سچ سچ بتائیے گا یا نہیں جی 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 بلکل ابھی بھی جوہر میں جتنی بھی رہائش ہے سب فریشان ہیں ابھی بھی ٹریفک کے لیے جتنی بھی رہائش ہے یہاں پہ گلستانی جوہر کا بہت فریشان ہے ہم خود بھی اتنے فریشان ہیں اگر بارش ہو جائے گا یہ جو قدائی کیا ہوئے لوگوں نے اس میں پانی اگر جمع ہو جائے گا تو جتنی بھی عام پہ رہائش ہے ہماری لیے بچوں کے لیے بھی اور بھی سے زیادہ بھی فریشانی ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ یہ حکومت کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کا انتظام کروا دیں اور جتنی بھی عام پہ رہائش ہے سب بہت فریشان ہیں یعنی آپ کو اپنے حالات بارش سے پہلے ہی بہت مقدوش نظر آ رہے ہیں جی جی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں حکومت کے لیے یہی ریکویسٹ دے رہا ہوں تو آپ گلستانی جور میں جتنی بھی رہائش ہے سب بہت فریشان ہیں ان کے لیے انتظام یہ کروا دیں بھائی اگر دیکھو آپ کا ایک گھر ہوگا یقیناً آپ گھر میں ہی رہتی ہوں گے جب آپ کے گھر میں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس تاریخ کو میرے گھر کے اندر ایک بہت بڑا ایک غیر معمولی کوئی ایوٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے یا پھر کوئی ایسا واقعہ وقوع پسیر ہوتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کچھ ایسا ہمارے گھر کے اندر ہونے والا ہے تو اس سے پہلے آپ انتظامات کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بہت سارے مہمان آ رہے ہوں گے تو آپ یقیناً اس کے پہلے انتظامات کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ انتظامات ہمیں کرنے ہیں بلکل اب یہ مجھے بتائیے گا کہ جب پتا ہے کہ بارشیں ہوں گی پیشنگوئی ہو چکی ہے تب اتنا بڑا رسک لینا ضروری تھا کہ یہ اس کا انتظامات نہیں کیا رہا سکتے تھے اب اس کا کیا کیا رہے گا تو سب سے بڑی بات یہی ہے حکومت ابھی تک کوئی بھی آیا بھی نہیں ہے انتظامیہ کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہی ہے یہاں پہ جتنی بھی رہائش ہے ابھی اس صبح اگر آپ آ جائیں یہاں پہ جب سکول کی ڈپٹی وغیرہ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ اتنا ٹریفک ہے اگر بندہ دس منٹ کا جو سفر ہے وہ دو دو گھنٹے لگ جاتی ہے اور سب جتنی بھی ہم خود بھی ہمارا یہ سامنے میرا گھر ہے میں اتنا فریشان ہوں میں آپ کو کیا بتا دوں سب سے بڑی بات یہی ہے یہ حکومت ابھی تک کوئی آن نہیں رہے انتظامیہ والی کوئی بھی نہیں آرہے کام بند ہے ابھی تک کام بند ہے کوئی آن نہیں رہے کوئی پوچھنے والی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے نظام افسر شاہی کیا ہوتا ہے نظام افسر شاہی کی مو بولتی تصویر اس وقت کراچی میں آپ دیکھ لیں عید کو گزرے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن عید کی چھٹیاں ہیں کہ سرکاری مرازمین کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کچھ جگہوں پہ تو بیسی کام بند ہی ہو گیا تھا ترکیاتی کام اور وہ کھلا باہ پڑھا ہے پورے کراچی کے اندر جاب بجا اور ایک کو دکھا جن جگہوں پہ تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا وہاں پر عید کے بعد سے مو نہیں دکھا رہے وہ ورکرز وہ کام کرنے والے وہ ٹھیکے دار ایکس وائی زی کوئی بھی اب حالت یہ ہے کہ رین امنجنسی کا ایک طرف اقدامات کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنرس سندھ جو ہے وہ بار بار اس حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب بار بار بڑی حوصلہ عزق کہنے کو تو بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں وہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں وہ بہترین پوائنٹس ہیں لیکن اگر ہم گراؤنڈ فلور پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے یہ جو آپ کو میرے سامنے نظر آ رہی ہے میرے سامنے نظر آ رہی ہے میرے ہر طرف اگر میں دیکھتی ہوں مٹی کے پہاڑے جو کہ خدائی کر کر کے مخصی پروجیکٹس کی وجہ سے یہاں پر مو چڑھا رہے ہیں اس وقت آپ کے تمام تر وہ اگرامہ جو رین ایمرجنسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یا پھر کرنے والے ہیں یا کر بھی رہے ہوں گے لیکن ان کا فائدہ پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کے مین پوائنٹس ہیں ان کا آپ نے جو کہتے ہیں کہ ایک روٹ کاؤز آپ نے اس کو پکڑا ہی نہیں ہے جب آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے جب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ جب ہائیوی رین فال ہوگا تیز بارش ہوگی اور لگتار اگر ہوئے ہوئی اتنے دن تک تین سے چار دن تک یہ اس جگہ کی کیا حالت ہوگی مختلف کراچی کی ایسی جگہ ہیں میری سامنے جو ہے وہ پوری سڑک جو ہے وہ اسی طرح ادھڑی ہوئی ہے پھر ہم لوگ ابھی اولڈ سٹی ایریاز میں تو آج کے پروگرام میں ہم گئے نہیں وہ تو ہم اگلے پروگرام میں آپ کو لے کر چلیں گے جب دوسرا سیزن شروع ہوگا یعنی دوسرا سپل شروع ہوگا ہم تب آپ کو لے کر جائیں گے کسی ایک جگہ پر بھی جو روٹ کاؤز ہے اس کو اوپر اس کو نہیں پکڑا کیا ہے کہ اگر یہ حالات ہو گئے تو پچھلے سال سے زیادہ کا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ یاد رکھیے گا کہ نیکس ٹائم پتہ نہیں وقت کیا بھو دکھاتا ہے لیکن اس وقت تو اگر آپ نے اگر دیکھا جائے تو مین پوائنٹس آپ کے ہاتھ سے آپ نے سکپ کر دیے تو ایسے میں رین ایمرجنسی کے اقدامات اب وقت بتائے گا جب رین فال ہوگا بارش ہوگی تو ہی پتا چلے گا اسلام علیکم بھائیہ یہ مجھے بتائیے گا حالات آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر کی اور جس دکہ پہ ہم کھڑے ہوئی ہیں بالخصوص یہاں کی ابھی ہمارے ہوتےوں میں یہ ایک مشین تو شکر ہے آ گئی ہے یہ اس کا اللہ کرے کہ اس کا کوئی اثر بھی نکل آئے اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں بارش کی صورت میں کیا ہو گا میں محالت تو بہت زیادہ بگڑ گی کیونکہ چاروں طرف مٹی کی مٹی پڑے ہوئے ہیں ہمارے بھی ہم مزدور لوگ ہم پہ کام کرتے ہیں ابھی بھی مٹی اڑتی رہتی یہ کافی پریشانی میں ہوتی ہے مشینے جو ہے یہ تو ان کا کام شروع ہوتا ہے رات میں یہ سارا کام میں پوری رات یہ لوگ چلتے رہتے ہیں دل میں ان کا کوئی خاص آمدہ نہیں ہوتی باقی بارشوں کے حالت ہے حالت پھر بسے ہوگی کہ پوری ہمیں نہ کڑی ہونے کے جگہ ملے گی نہ گزرتے بھی گاڑیوں کا سلیپ وغیرہ بھی گاڑیوں کا اکثر ہوتی یا پیکشنین وغیرہ ہو جاتے ہیں بس یہی حالت ہوگی اسم کا ابھی تک مجھے کوئی کام ہوتا ہوا اگر ہو بھی رہا ہوگا تو اور یہاں پر ان حالات میں یہاں پر بارش کے حالات ابھی تو بارش نہیں ہوئی ہے تو یہ اس سے پہلے کے حالات ایسے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ بارش کے بعد یہاں پر کیا حالات ہوں گے یہاں پر گھروں کا سلسلہ تاحدے نگاہ یہاں پر فلیٹ سسٹم یعنی کہ اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر فلیٹ آباد ہیں آگے بھی پیچھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر یہاں پر زیادہ ملی لیٹر کی بارش ہو جاتی ہے جو اسپیکٹڈ ہے اگر اتنی بھی ہو رہی ہے اور اگر فرض کرے گی اللہ نہ کرے اس سے زیادہ ہو گئی یہ جگہ ہنڈل ہی کر پائے گی آپ رین مرجنسی کے جو بھی انتظامات کر رہے ہیں بس یہ یاد رکھئے گا ایسے تمام تر ہم آپ کو عرصہ دراز سے بتا رہے تھے کہ دیکھیں کہ آپ کے یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کو مکمل کر لیجئے اگلے سال بارشوں کے سیزن سے پہلے یعنی کہ یہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پرگرام کیے تھے تقریباً آج سے تین سے چار مہینے پہلے تو ہم نے آپ کو یہ یاد دہانی کروا دی تھی کہ بارشیں اب یہ اپنے مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے بلکہ جساں پہلے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس وقت پہ بارش ہوگی اب اس طرح نہیں ہوں گی بلکہ ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اب آپ کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وقت سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو کام ختم کرنا آپ کا بہت ضروری ہے ورنہ شہر کا ستیاں نہ سو جائے گا اب ہونے والی ہیں بارشیں اور بارشیں ہوں گی تباتر کے ساتھ ابھی ایک سپیل دوسرا سپیل تیسرا سپیل اور اللہ جانے کہ کتنی سپیل آئیں گے کتنی میلی لیٹر بارش ہوگی یہ تو میرے رب زلجلال جانتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو اس وقت حال ہوگا گلستان جوہر سے لے کر لیاکت آباد اور اولڈ سٹی ایریاس کا وہ اللہ نہ کرے کہ جس طرح کا نقشہ اس وقت چشمے لا تصور میں اس وقت ہمارے آ رہا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہوں ہم بھی انتظار میں ہیں کہ بارشیں ہوں تو ذرا پتا چلے کہ اس کے کیا نتائج برامد ہوتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ یہ پوائنٹس تھے یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی آپ نے اپنی ذمہ داری فیل وقت پوری نہیں کی اس طریقے سے آپ نے مین پوائنٹس کو آپ نے سکپ کیا اس کے بعد جو رین ایمرجنسی کے دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک آپ نے انتظامات اپنے تائی میں کیا ہے وہ کتنے حد تک کارگر ثابت ہوتے ہیں ہم بھی منتظر ہیں اور اگر آپ کے انتظامات شہر کو بچا لیں گے یا پھر لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی تو ہم بھی آپ کو سلوٹ کریں گے لیکن فیل وقت یہ والے تمام تر پوائنٹس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پر حالت بہت خراب ہونے والی ہے یہ یاد رکھئے گا آج کا پروگرام چیخوٹا کراچی بس یہی تک مجھے منی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ رہنگے بعد موسیقا